جماعت دسوی کے تمام طلبہ کا اکنومکس کی آن لائن کلاس لیکچر نمبر یارہ میں خیر مقدم ہے عزیز بچوں آج ہمارا ٹاپک ہے ایمپلائیمنٹ جینریشن یعنی جہاں سے لوگ جو ہیں روز گزار حاصل کر سکے اور جماعت کشمیر جو ہے وہ نوجوانوں کو کس طرح سے روز گزار فرہم کرے گا آج ہم اس پر بحث کرتے ہیں تمام بچے اپنی کتاب اکنومکس صفحہ نمبر تیرہ کھولیں اور ٹاپک پر نظر رکھیں اب ہم جمہو کشمیر کی آمدنی کی بات کریں تو وہ بہت ہی کھلل اور پریشان حالات سے بتر ہے اب تقریباً یہ سلسلہ دو دھائیوں سے چلتا آ رہا ہے اور اب گورمنٹ نے یوت کو جوانوں کو روز گزار فرہم کرنے کے لئے کچھ بہترین اقدامات اٹھائے ہیں جس سے آمدنی کو واپس لیا جا سکے جو بد سے بتر ہو چکی ہے اور گورمنٹ نے کچھ ایسے اقدامات اٹھائے ہیں جن سے آم انسان یعنی درمیانی انسان جو ہے اپنا روز گزار حاصل کرنے کے موقع پاس سکے اور اس چیز کے لئے گورمنٹ نے جو ہے ترہ ترہ کے اقدامات اٹھائے ہیں جیسے ہم بات کریں اگری کلچر سیکٹر کی اس میں شامل ہاٹی کلچر ہے یعنی باغات سے متعلق اور فوڈ پروسیسنگ یعنی اناج اگانے کا طریقہ ہینڈی کرافٹ کی بات کریں ہینڈ لومز کی بات کریں جو دستکاری یعنی ہاتھ میں ہنر جس بھی انسان کے پاس ہے تو اس کو بڑھوتری دی جائے اور ٹوریزم بھی ایک اہم ذریعہ ہے آمدنی حاصل کرنے کا اور اب جن کے جو ہے اس چیز کو یعنی جو اپورجنٹیز ہے موقع فرہم کر رہے ہیں لوگوں کو روز گزار حاصل کرنے کا ان کو مختلف مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے جیسے کچھ حصے انڈسٹریل ایریا میں ہیں کچھ جو ہیں کنسیشنل ایریاز ہیں جہاں پہ چھوڑ دی جاتی ہے ایک بجنس کو سیٹ اپ کرنے کے لئے ابتدائی مرحلے پر یعنی ہم بات کریں اب جنہوینٹ کشمیر جو ہے ایک اہم قدم اٹھا رہی ہے اور ہر طرح کی کوشش کر رہی ہے کہ نوجوانوں کو جو ہے فرہم کی جائے ایک بہترین روز گزار جہاں سے وہ کچھ حاصل کر سکے زندگی کو بسر کرنے کے لئے آئیے ہم اب بات کرتے ہیں کون کون سے وہ سیکٹر ہیں سب سے پہلا ایگری کلچر انکلیڈنگ ہارٹی کلچر فلوری کلچر فوڈ پروسیسنگ یعنی گورنمنٹ اپ جنہوینٹ کشمیر نے مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جہاں سے روز گزار کمائے جا سکے اور یوت کو آگاہ کیا جائے ایگری کلچر سیکٹر میں اناج اگر اگایا جائے تو وہاں سے بھی روز گزار حاصل ہو سکتا ہے اگر ہارٹی کلچر کی بات کی جائے تو باغات وغیرہ لگائے جائے جس سے بیروزگار جوان جو ہے اپنی روز گزار کو حاصل کر سکے باغات لگا کر فلوری کلچر کی بات کری جائے تو فولو سے متعلق یہاں سے بھی روز گزار حاصل کر سکتے تو فوڈ پروسیسنگ کی بات کرے تو یہاں سے اناج وغیرہ اگایا جائے سکے تاکہ مارکٹ میں بیچنے کے بعد جوان جو ہیں بیروزگار جوان جو ہیں وہ اپنی آمدنی کما سکے اب دوسرے سیکٹر کی بات کریں انیمل ہسپینڈری تو یہ بھی ایک سیکٹر ہے جہاں سے بیروزگار پیسہ کما سکتے ہیں انیمل ہسپینڈری یعنی گاؤ پالن مویشی وغیرہ پالنا جہاں سے لوگ ڈیری فارم کھول کے دودھ وغیرہ بیچ کے اپنی انکم کو حاصل کر سکے اور ہینڈ لومز اور ہینڈی کرافٹ کی بات کی جائے تو یہ دستکاری سے متعلق آتی ہے بات یعنی ہاتھ میں جو کلا ہے اس کو ظاہر کیا جائے اور ترہ ترہ کی خوبصورت چیزوں کو وجود میں لائے جائے جس سے بیروزگار جوانوں کے اندر ہنر بھی آ جائے اور آمدن بھی اب دوسرے سیکٹر کی بات کرتے ہیں انڈسٹریز یعنی سمال سکیل انڈسٹریز اور رورل انڈسٹریز یعنی چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز کچھ جو گاؤں میں بنائی جائے جہاں سے گاؤں کے بیروزگار جوان ان میں حصہ لے کے تو اپنا روزگزار کما سکے ایڈیوکیشن کی بات کی جائے تو وہاں سے بھی ملازمت لوگوں کو حاصل ہوتی ہے ہیلتھ کی بات کرے تو ہیلتھ سے بھی لوگوں کو روزگزار حاصل ہوتا ہے ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بات کی جائے تو لوگ ایک مولم کی حصیت سے یعنی ایک استاد کی حصیت سے اب بچوں کو تعلیم دیتے ہیں اور وہاں سے روزگزار حاصل کرتے ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بات کی جائے تو وہاں سے لوگ جو ہیں ڈاکٹر کا پیشہ اختیار کرتے ہیں اور مریضوں کی خدمت کریں اور وہاں سے روزگزار کمائیں لارج انفراسٹریکچر پروجیکٹس کی بات کری جائے تو جیسے روڈز ریلویز یہاں سے بھی لوگ روزگزار حاصل کر سکتے ہیں اور جب جائنٹ کے میں اگر روڈز کا کنسٹریکشن ریلویز کا کنسٹریکشن وجود میں آئے تو یہاں طرح طرح کے لوگ جو ہیں روزگزار کمائیں گے اور نیکسٹ ہمارا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی ٹیلی کمیونکیشن یعنی ریڈیو ٹی وی اور ٹیلی فون سے متعلق موقع جہاں سے لوگ ملازمت حاصل کر کے آمدنی حاصل کریں اب ہم بات کریں کنسٹریکشن سیکٹر کی یعنی تعمیراتی کام وہاں پہ بھی بہت سے لوگ جو ہیں روزگزار کماز سکتے ہیں کام کر کے ٹورزم اور ٹریول کی بات کی جائے تو ٹورزم بھی ایک اہم جز ہے جہاں سے بے روزگار جوان جو ہیں وہ ٹورسٹ کے ساتھ جاکہ ان کی مہمان نوازی کریں اور وہاں سے بھی پیسہ حاصل کر سکتے ہیں کچھ پڑھے لکھے جوان ٹورزم کے ساتھ گائیڈ رہ کر اپنا روزگزار کماز سکتے ہیں اور ٹورزم جو ہے ایک بہترین ذریعہ ہے جینٹ کے میں آمدنی کمانے کا اب ہم بات کریں ٹورزم سے کیسے پیسہ کمائے جا سکتا ہے جیسے یہاں کے بے روزگار جوان ان کی دیکھ بال کریں ان کے خیال رکھیں اور ان کے جو بھی کچھ کام ہو انہیں عمل میں لائے جائے تاکہ وہ وہاں سے پیسہ حاصل کر سکیں اب کچھ لوگ ہوتل پر ہوسٹ کی طور پر کام کرتے ہیں یعنی ٹوریسٹ کی مہمان نوازی کرتے ہیں وہاں سے بھی ایک ذریعہ آمدن کا بن سکتا ہے اور کچھ لوگ انٹرٹینمنٹ کراتے ہیں ٹوریسٹ کو یعنی حسانے کا عمل شگل ملہ وہاں سے بھی پیسہ حاصل کیا جا سکتا ہے اور ٹریول سیکٹر کی بات کی جائے تو یہاں پہ بھی بہت سارے بے روزگار جوان جو ہیں ٹوریسٹ سے پیسہ حاصل کرتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں گاڑیاں چلاتے ہیں اور ٹوریسٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لیتے ہیں اور آمدنی کا ذریعہ بناتے ہیں اور ٹوریسٹ سے پیسہ حاصل کرتے ہیں اور اپنا روز گزار کماتے ہیں زندگی کو بسر کرنے کے لئے تو یہ تھے بچوں کچھ سیکٹر جہاں پر گورنمنٹ نے ایک خاص اقدامات اٹھائے ہیں جہاں سے بے روزگار جوان جو ہیں روزگزار کمات سکے تو پیارے بچوں ہمارا ٹاپک یہاں پر ہی اقتتام ہوتا ہے دیجئے اجازت اللہ حافظ